دن میں اگر غسل جنابت واجب ہو جائے تو ایسے صورت میں روزے کا کیا حکم ہے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم روزے کی حالت میں دن میں سوئے اور میری منی خارج ہو گئی تو کیا میرا روزہ بہتل ہو جائے گا دیکھیں اگر دن میں منی خارج ہو رہی ہے اور خود بخود نکل رہی ہے جیسے سونے کی حالت وغیرہ میں ہو جاتا ہے نیند کی حالت میں ہو جاتا ہے تو ایسے صورت میں روزہ صحیح ہے صرف نماز اور تلاوت قرآن وغیرہ کے لئے غسل کرنا ضروری ہے لیکن اگر کوئی شخص موضوع اللہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر ایسا کام کرتا ہے جس سے منی خارج ہو جاتی ہے تو پھر اس کا روزہ بھی باطل ہو جائے گا اور اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا اور رمضان کے بعد اس کی قضا بھی کرنی ہوگی البتہ اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ سویں گے تو منی خارج ہو جائے گی اسے ایسا خطرہ لگ رہا ہے اور اس کے وجہ سے سو نہیں رہا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے وہ سو سکتا ہے اور اگر سونے کی حالت میں اس کی منی خارج ہو جاتی ہے تو بھی اس کا روزہ صحیح ہوگا ایک اور نکتہ یہاں پر قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر منی خارج ہوتے وقت انسان کی آنکھ کھل جائے وہ سو رہا تھا اور منی خارج ہونے لگی انسان کی آنکھ کھل گئی تو ایسی صورت میں اس پر ضروری نہیں ہے کہ منی نکلنے سے روکے بلکہ اس کا روزہ ایسے حالت میں بھی صحیح ہوگا ابتہ مستحب ہے کہ منی نکلنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ بشاب کر لے یہ عمل مستحب ہے اب رات کا مسئلہ اگر کوئی شخص رات میں سو رہا ہے اور اس کو سوتے وقت خود بخود منی خارج ہو جاتی ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آزانیں صبح سے پہلے ہر حال میں غسل کر لے اگر غسل کا وقت نہیں ہے یا کسی اور وجہ سے غسل نہیں کر سکتا ہے تو غسل کے بعد لیتا ہے بھوم کریں